اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں اور سب سے پہلے علی عز عبدی صاحب کی شہادت کے حوالے سے ان کے قتل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں امکم پاکستان کی رہنمہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار ہماری جانب سے بھی واقعی یہ بہت بہت افسوسناک واقعہ تھا جس پر دلی رنج ہوا سب پاکستانیوں کی طرح ہمیں بھی آپ نے گفتگو جو کی اس پر سے ایسا لگا کہ شاید آپ کے ذہن میں کوئی ہے جس نے ٹارگٹ کیا انہیں آپ ابھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتے نام بے شک نہ لیجئے لیکن کیا کوئی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب جس کے جانب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے جس نے یہ کاروائی کی ہوگی پہلے تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہے نا قابل تلافی صرف کراچی کا یا ایم کیو ایم کا یہ نقصان نہیں ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے علی رضا عبدی ہمارا قومی اساسہ ہے علی رضا عبدی پڑے لکھے سلجے ہوئے تعلیم یافتہ اور دلائل سے بات کرنے والے دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو سیاست میں اس پیچر پر پہنچے علی رضا عبدی کے ڈیڑھ لاکھ فالورز رہے ہیں ٹویٹر پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اب اس کے بعد ہی دیکھیں کہ اسے ایک تسلسل بھی سمجھے بدامنی کے لہر کراچی میں گزشتہ چھ ہفتوں سے آئی ہوئی ہے میں سارے واقعات نہیں گنوا تھا آپ کے ریکارڈ پر ہیں تو اس میں ضروری یہ تھا کہ حکومت وفاقی اور صوبائی اس ساری صورتحال کا نوٹس دیکھے کراچی پہ خصوصی توجہ دے کے جو ہائی پروفائل لوگ ہیں میں نے کہا تھا جب میلاد میں ایمکی ایم کے دھماکہ ہوا تھا کہ دیکھیں یہ آگے کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے تو اپنی تیاری کر لیں تو ان سب کی سیکیورٹی کو اگر آپ صحیح کر دیتے ہیں جیسے کل آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا دو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور ان کے گھر پر اور دروازے پر بہیمانہ انہیں قتل کر کے بے دردی سے شہید کر کے چلے جاتے ہیں اور کوئی روکنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ ایک تو بدامنی کی طرف کراچی کو دھکیلنے کی سادش ہے اور بجا طور پر علی رضا آبدی کی جو سیکیورٹی تھی دیکھیں دو سپاہی تھے کسی زمانے میں ان کے پاس ہے وہ ایمینے تھے تو کیا ایک آدمی ایمینے سے ہٹ جائے گا اس کی اپنی شخصیت اس کا پروفائل اس کی صدمات اس کا کنٹریبیشن ختم ہو جائے گا علی رضا آبدی ایک نظریاتی کارکن ہے اور یہ ضروری تھا کہ ان کی سیکیورٹی کو حکومت کو پہلے سے فکر ہوتی پھر ان کا تعلق کیونکہ ہمارے اہل تشیعیوں کے مسلک سے ہے تو پھر وہ اور زیادہ ورنریبل بھی ہیں اور ایسا ہوا ہے کہ اس بنیاد پر بھی لوگ جو ہے وہ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں اور ٹارگیٹ کلنگ میں شہید کرتے ہیں لوگوں کو فاروق سطار صاحب سالکہ میں عارف نظامی عرض کر رہا ہوں یہ عارف بھائی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے یقینن جیسے آپ نے فرمایا یہ پچھلے چھ ہفتے سے یہ چھٹا واقعہ ہے چھ ہفتے میں اور بڑے سیریس ہے اور ابھی چند دن پہلے یہ جو پاک سرزمین پارٹی کے دفتر پر حملہ ہوا اس میں دو افراد مارے گئے اور اب یہ ہوا ہے یہ کراچی چیف منسٹر صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن وہ تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جو سر کو رننگ کومنٹری کر رہے ہوں یہ کراچی کے معاملات کو لاہور آرڈر کو دیکھنا کیا ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے اور یہ کراچی دوبارہ تو اس طرف نہیں جا رہا جو پہلے ایک دفعہ بلکل ہی آوہ 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 ہی بگڑا ہوتا روز اس قسم کے واقعات ہوتے تھے عارف نظامی بھائی آپ لاہور سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں مجھے اجازت دے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی اپیکٹس فمیٹی جو لاہ اور آرڈر پر گزشتہ کئی سالوں سے کراچی کے مسئلے کو دیکھ رہی ہے یہ کراچی کے جو آرہا ہے کراچی کے لوگوں کی اس کا کوئی انپوٹ نہیں ہے وہاں یا تو اندرون احسن کے وڈیرے ہیں مراد علی شاہ ان کی وزیرعالہ اور نمائندگی کرتے ہیں اور وہاں کا ووٹ لے کر آ کر کراچی کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں وزیرعالہ پیپلز پارڈی کے مراد علی شاہ اور دیکھیں باقی ہمارے افواج پاکستان کے جو بڑے افسران ہیں مجھے ان سے ذاتی طور پر کوئی پرخواست نہیں مجھے ان کے ادارے کی اپنی کارکردگی ملک سے محبت کوئی بھی کوئی وہ نہیں ہے لیکن دیکھیں ان کے پاس کراچی کی وہ سنزیٹیوٹی نہیں ہے دیکھیں میری بات مانے ڈی جی رینجر آتے ہیں تین سال کے لیے دوسرے ڈی جی رینجر پھر تین سال کے لیے آتے ہیں اسی طرح ساری پوسٹنگ تین تین سال دو دو سال کی ہوتی ہے تو کراچی کے عوام اور کراچی کے نمائندہ لوگوں کی اپیکس کمیٹی میں کہاں نمائندہ کی ہے جو پانچ سالوں سے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کس کو تلاش کریں گے جو خراب کر رہا ہے پہلے تو ایمکیم مضبوط تھی طوانہ تھی طاقتور تھی سارا ملبا ایمکیم پر ڈال دی رہے تھے اور اس میں بھی آسانی کے ساتھ لندن پر ہم سارا ڈال دی رہے تھے تو دیکھیں میں کسی پوسیبلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کر رہا وہاں سے لندن سے بھی کوئی اچھی تقاریر نہیں ہو رہی ہے لیکن جب ہم نے لندن سے الگ ہو کر اپنے ہاتھوں میں معاملات لیے تو ہمیں کونسی اسپیس دی گئی ہمیں کونسا دل سے قبول کیا گیا اور کیا تجربے ختم ہو گئے کراچی میں اور یہ جو انتخابات میں ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا اور جو ہماری تھیٹے زبردستی لی گئی اگر یہ ہوگا تو پھر اس شہر کا والی وارش کون ہوگا کون اونرشپ دے گا عارف نظامی بھائی آپ چونکہ بہت سینر لیول پہ اور بہت دانشور دانشوروں کی سطح پر آپ پورے ملک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری ایسپائریشن کو ہمارے احساس محرومی کو پورے ملک کو سمجھانے میں ہماری مدد کریں اور اب ہمارے زخموں پر بھی یہ محروم رکھا جائے میں صرف کسی ایک کی طرف نشان دائی انگلی اٹھا دوں میں تو مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا فیصلے ہو رہے ہیں کراچی کے لیے تو جب تک مجھے شامل نہیں کہہ جائے گا تو میری رائے نہیں ہوگی تمہیں صحیح ہے ان کا موقف تو بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلطار صاحب آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہمارے ساتھ ریحان حاشمی صاحب موجود ہیں ایمکیم پاکستانی کے رانوما ہیں ریحان حاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ یہ فاروق سلطار صاحب کے علاوہ اور بھی لوگوں نے بات کی کہ کراچی کو اس کا امن خراب کرنے کے سازش ہے اور بدمنی میں دھکیلنے کے سازش ہے لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ سازش کون کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سازش ہے تو اس کا نشانہ علی رضا عبدی ہی کیوں علی رضا عبدی کے قتل کے محرکات آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی کربناک سانیہ یہ جو ہوا ہے اس کی ہم پرزور مزمد بھی کرتے ہیں علی رضا ہمارا کلیگ ہمارا بھائی ہمارا ساتھی انتہائی ووکل نوجوان اربن سندھ کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کرتا رہا اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ پاکستان کی پولٹکس میں ایک سوفٹ سموکن اور سوفٹ ایمیج کی طور پر اربن سندھ کی نمائندگی کر رہا تھا سوالات تو کئی پیدا ہوتا ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا نقصانات کس کو ہوئے کیا اربن سندھ کی اس طریقے سے نمائندگی کرنے والا شخص وہ چلا گیا اربن سندھ محروم ہو گیا جو ایشیوز وہ ریس کیا کرتا تھا انتہائی ووکل اور لوجیکل بنیادوں پر کیا کرتا تھا تمام دھڑے جو متحدہ قومی مومنٹ سے وابستہ رہے یا ہیں ان کو یقجہ کرنے کی بات کرتا تھا اور استحکام کی بات کرتا تھا پاکستان کے اس کا بینیفیشری دیکھنا ضروری ہے ہم تو محرومین میں سے ہیں اربن سندھ تو محروم ہوا بلخصوص پھر ایک اور میسیج ہے پورے پاکستان کے لیے کہ وہ پڑھے لکھے اور ستھرے سنجیدہ اور صاف اور شفاف لوگ کیا سیاست میں نہ آئے اب کیا لاو لشکر لے کر چلنے والے ایک سپیسیفک مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے لیے ہی ہے سیاست جو کہ پوری فوج کے ساتھ مومنٹ کریں اپنی گاڑی خود ڈرائف کرنے والا آدمی کیا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے یہ بھی ایک سنجیدہ سوال ہے اس سے انتہائی یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کس طرف لے کر جاتے ہیں تمام اکروس ڈی بورڈ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کوئی ایمکیو ایم کی کوئی انٹرنل لڑائی کا نتیجہ ہے مختلف گروپس کے درمیان یا اس کی کوئی سیکٹیرین ہے جیسے کہ فاروق ستار صاحب نے اشارہ کیا یا اس کے قلابے ملائے جا سکتے ہیں ایمکیو ایم لندن سے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیز کو بھی تو سیکٹیرین معاملہ بھی ہو سکتا ہے سیاسی کشمکش کا شاخصانہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو جو ادارے تحقیق کریں گے وہ ڈائریکشن اور سمت کو اتائین کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں کیا محرکات ہیں اور ماضی میں بھی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماوں کو پارلیمنٹیرینز کو ذمہ داران کو کیا قتل نہیں کیا جاتا رہا جس میں ساجد قریشی ہیں منظر امام ہیں اور دیگر ہمارے ساتھی ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ذمہ داران ہیں ہمارے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اگر گرفتار کیا گیا تو منظر امام پہ کیوں نہیں لائے گیا اس کے محرکات کیا تھے کیا پورے پاکستان میں میڈل کلاس کے ڈیموکریٹک رائٹس کو جاگر کرنے کے حوالے سے اگری کلچرل ریفارمیشن کے حوالے سے یا دیگر آرٹیکل ون فورٹی اے کے اطلاق کے حوالے سے یا رائٹ آف جو سپیک ہے اس کے حوالے سے بات کرنے والی جماعت جو اس کو خاموش کیوں کیا جا رہا ہے اس کے رہنماوں کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کونسا ایلیمنٹ سے کیا وہ جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹ تھا جس کے خلاف بہت ہی وکل متحدہ قومیومنٹ کا کٹیگوریکلی اسٹانس رہا ہمیشہ سے قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرنے والی جماعت کے لوگوں کو جو کہ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں پولٹیکل ڈیفرنسز کا شکار ہے ان کے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا رہا ماضی میں بھی اور آج بھی چاہے وہ کریکر دھماکہ ہو چاہے وہ پی ایس پی کے دو ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے اور پھر علی رضا عبدی بھائی کا ایک ثانیہ ہوا تو یہ سوالیہ نشان تو ہے اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے چیمگوئیاں تو ہو رہی تھی کہ کراچی میں کچھ ہونے والا ہے امام چیزیں یہ مقتلگاہ کراچی کو کیوں یہ مقتلگاہ تو یہ تو نہ ہوگا کہ ایسی مقتلگاہ بن جائے کہ جو ستمبر دوہزار تیرہ میں جب ایکشن ہوا ہے جو جوائنٹ ایکشن ہوا وہاں پہ اور کراچی کو دوبارہ اس کی روشنیاں بہال گئیں اب دوبارہ اسی گردہ پستا جا رہے ہیں یہ معاملہ کے یہ جس تسلسل سے یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں ٹارگٹڈ کلنگ کے دیکھیں جس میں کاوشیں لاو انفورسمنٹ ایجنسی کی ہیں اور لاو انفورسمنٹ کی کاوشوں سے جس میں متحدہ کومیومنٹ کا بھی ایک کانٹریبیوشن ہے دیگر جماعتوں کی طرح سبسیدہ کانٹریبیوشن متحدہ کومیومنٹ کا ہے کراچی کے امن کی بہالی کے لیے اور کراچی کا امن بالخصوص کیونکہ ایکنومک ہب ہے اور پورے پاکستان میں یہاں سے میسیج بھی پروپگیٹ ہوتا ہے جب بہال ہو گیا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا اس کو انجوائے کرنا تھا کراچی والوں کو اربن سندھ کو اور اس کے سمرات آنے تھے سامنے تو یہ پانچ سال چار سال کی ایفرٹس وہ تمام ایکٹیوٹیز وہ تمام قربانیاں لگتا یہ ہے کہ وہ بھی ایک سادش کا حصہ نظر آتا ہے کہ اس قربانیوں کو رائے گاہ کیا جا رہا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کر کے پولیس نے کیونکہ بہت سارے ہائی پروفائل کیسز پولیس ہی تو ریزولف کرتی ہے پولیس کو امپاور کر کے پولیس کے سپورد کیا جانا تھا پولیس کی ریکروٹمنٹ رینجرز کرتی رینجرز کے زیرے کمان چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں کئی اکثر فورم پر کہتا رہا ہوں تو یہ سپورد پولیس کے کرنے کے بعد پولیس کو امپاور کیا جاتا ڈی پولیٹسائز کرنے کے بعد اکراس دی بورڈ کسی پولیٹکل پارٹی میں کوئی کرمنل ایلیمنٹس یا دہشتگردی کا انصر ہو تو اس کو ختم ہونا چاہیے یہ جو انٹالرنٹ قسم کی سوسائٹی ہماری پریویل کر گئی اس کو ختم ہونا چاہیے ادم برداشت والا یہ تو آپ دہشتگرد یا انتہائی پسندوں سے تو توقع کر سکتے ہیں لیکن پولیٹکل وکٹمائیزیشن یا پولیٹکل اس طرح کا انٹالرنٹ کلچر پریویل کر گیا یہ ختم ہوتا وہ نظر آیا تھا ہمیں اور ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی جو لیکن اس میں دو چیزیں ہیں ریان صاحب جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے مجھے ایسا لگا کہ آپ ماضی کا جو سیاسی منظر نامہ تھا مطلب ماضی میں تو یہ ہوا نا کہ بہت سارے لوگ آپ کے قتل ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے قتل کا الزام آپ کے اوپر لگا ایم کی اوپر اور پھر آپ ہی کے نہیں کچھ صحافی بھی قتل ہوئے کچھ صحافیوں پر حملے بھی ہوئے کچھ فنکار بھی قتل ہوئے پھر ای 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 پی کے لوگ بھی قتل ہوئے تو آپ ماضی کی صورتحال تھی اس طرح کا تفسرہ کر رہے ہیں مجھے یہ لگاز آپ کو سنتے ہوئے جبکہ اب صورتحال مختلف نہیں ہے کہ اب مختلف جیسے پی ایس پی کے اوپر بھی حملہ ہوئے میں اس میں تھوڑا زیادہ اضافہ کروں ہاں وہ یہ کہ آپ کی گفتگو سے مجھے یہ تأثیر ہوا کہ آپ کو یا مہین کا مسکم یہ خسکتہ غلط تأثیر لیا ہو کہ یہ ایمکیو ایم کے درمیان کوئی گروپ بدنی کا شاخصہ نہ نظامی صاحب ایسا نہیں ہے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لاو انفورسمنٹ کی کاوشوں سے اتنی قربانیوں سے پولٹیکل پارٹیز اور جس میں بالخصوص متحدہ کومیومنٹ کی ایفرٹس سے مل کر کلیکٹیو ایفرٹس کے بعد جا کر کراچی امن و امان کا گہوارہ بنتا وہ نظر آیا اور وہ جو چار سال پانس سال کی جو ایفرٹس تھیں اس کے بعد جا کے جب یہ حالات ہوئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو خون کی ہولی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے انٹینشنلی ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ قاتل جس کو قتل کی جس کو کھیا جاتا اس کا تعلق عمومی طور پر متحدہ سے ہوتا یا دیگر پولٹیکل دیکھیں قتل کسی کا بھی ہو وہ تو ایک بہت بڑا لوس ہے کسی کا بھی چاہے کسی بڑے آدمی کا ہو چھوٹے آدمی کا ہو یا پولٹیکل ورکر کا ہو یا کسی صحافی کا ہو تو لوس تو ہے نا لیکن کراچی میں بلعموم جو ٹرینڈ تھا وہ ختم ہو گیا تھا بہتری کی طرف حالات آ چکے تھے تو یہ حالات کو جھوکنے کا بینیفیشری کون ہوگا اگر خدا نہ خاصتا اس طرح کے حالات جو ابھی سامنے آئے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا کس کو ہوگا کسی طرف مین ایشو کی طرف سے ڈائیورجن ہوگی کسی جو سمت تائین کی گئی ہے ریاست کی اس کی طرف سے کہیں ڈائیورجن تو نہیں ہو رہا جو ہمارا مین اوبجیکٹف تھا جو منطقی انجان تک لے کر جانا ہے ہمیں کہیں اس کی طرف سے ڈائیورجن تو نہیں ہو رہا ہماری سمت کہیں ڈسٹورشن کا شکار تو نہیں ہو رہی تو یہ سب چیزیں تو ہیں لیکن آئندہ کے لیے اس کو مزید بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی پولیس نے ہماری سمت پولیس نے بہتر اقدامات کیا ہے یقین ہے آپ نے یہ سارا منظر نامہ تو آپ نے بیان کر دیا آج کی صورتحال میں آپ کا خیال ہے آپ کی رائے میں کیا مطالبہ ہونا چاہیے آپ کی جماعت کا حکومت سے کہ وہ کس طرح اس صورتحال سے نپٹے اور سارے معاملات بہتری کی طرف جائیں دیکھیں اگر میں سچ کہوں اور آپ مجھے اجادت دیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کراچی میں انٹری اور اگزٹ پوائنٹ کے اوپر حالانکہ بہت مشکل کام ہے یہ جو بے ہنگم انداز میں لوگوں کی آمد اور جامد لگی بھی ہے اس کو سکروٹنائز ہونا چاہیے جو بے ہنگم انداز میں کراچی کی ہوریزنٹل ایکسپنشن ہوئی ہے یا جس کو آپ کچھی عبادی کا نام دیں یا کچھ بھی نام دیں یہ جو ریپیڈ اربنائزیشن ہوئی ہے اس کو ری چیک ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے انٹولیرنٹ یا ادم برداشت جو درغیب دیتا ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو کوئی بھی سیگمنٹ ہو کوئی بھی گروپ ہو مشکل کام ضرور ہے لیکن دیر پا آنے کے لیے مجھے بریک پر جانا لیکن آخری سوال میں چھوٹا صاحب سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیصل عزا عزا عبدی یہ پیپلز پارٹی جوئن کرنے والے تھے اور ان سے کئی ملاقاتیں اس حسلے میں ہو چکے تھیں اب ماضی میں ایک ایمکیوم آپ کی ظاہر ایمکیوم فرق ہے ماضی میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص ایمکیوم کو چھوڑ گیا کسی اور پارٹی میں چلا جائے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تو سعید غنی صاحب آپ کے حال میں کس طرح جانے بھی اشارہ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ تو پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے یہ سعید غنی صاحب ہی بتا سکیں گے دیکھیں علی میرا اچھے دوستوں میں سے تھا ہم کلیگ رہے ایمینے ساتھ اور گائے بگائے ہماری ملاقات رہتی تھی کسی بھی پولٹیکل ورکر کا اور خاص طور پر کیونکہ علی کے اوپر وہ برڈن نہیں تھا کہ پارٹی کے ساتھ افلیٹیٹ تھا وہ ایک بہتر انداز میں بلخصوص اردو سپیکنگ کمیونٹی کو جو کہ ایمکیم کے سکیٹرڈ سیگمنٹ تھے ان کو یقجہ کرنے کے لئے کاوشیں کر رہا تھا اور اچھی بات تھی اس میں کوئی مزائقہ نہیں تھا کہ سب کو یقجہ کیا جاتا سب کو اتحاد اور برادرانہ مراسم کی بات کر رہا تھا وہ کوئی بھی پولٹیکل ورکر کسی بھی دیگر پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے کہ وہ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ملنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹیز میں شمولیت اختیار کر رہا ہے جب ڈائلوگ کا سلسلہ تو کوئی حالات ہی خدا نہ خاصا ایسی صورتحال تو نہیں ہے نا تو یہ ان کی اپنی اخترار ہوگی بہت شکریہ ریان آشمی صاحب پروکرکت کرنے کے لئے اور اس موضوع پر گفتو کرنے کے لئے ایک مختصصصہ بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے دامنے پلوشہ خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ان سے ہم پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ظاہر ہے ایک سی ای سی کا اجلاس بھی وہاں پر چل رہا ہے نوڈیروں میں اور پیپلز پارٹی کے لئے آنے والے دن بڑے آہم ہیں ان تمام چیزوں پر گفتو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور ڈیپٹی سیکرٹی اطلاعات پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں پلوشہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سالیکم جی یہ بتائیے جو یہ کل قتل ہوا ہے علی رضا عبدی کا یہ کیونکہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو اس کی افسوس کا اظہار تو کیا ہے چیف منصر صاحب نے لیکن کچھ ذمہ داری بھی تو آئید ہوتی ہے حکومت میں کہ یہ لارڈ آرڈر کی سیچوئن کراچی میں پھر بڑی تیزی سے ڈیٹریئٹ کر رہی ہے جی دیکھئے نظامی صاحب بلکل اس بات سے تو کوئی دورائی نہیں کہ جس صوبائی حکومت میں ایسا واقعہ ہو اس کی ظاہر ہے ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی شخص ہاں قتل ہو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ کوئی آرڈنری سٹریٹ کرائیم نہیں تھا یا ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کسی سے موبائل چھینتے ہوئے گاڑی چھینتے ہوئے کوئی نکتی چھینتے ہوئے کسی کا قتل ہوا ایک پولٹیکلی موٹیویٹڈ قتل تھا یا دہشتگردی کا اس میں element تھا یہ ابھی پتہ لگانا جو ہے یہ باقی ہے لیکن چونکہ آج میں دیکھ رہی تھی شہریار آفریدی صاحب جو انٹیریر منسٹر فر سٹیٹ ان کی اپنی ایک ٹویٹ تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فوراں کوئی ہینڈوز کو ابھی سے وہ اس element کو بھی بیچ میں ڈال رہے ہیں حالانکہ I think it's too early for that لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر تو یہ ایک بڑا بڑی کسی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ کراچی کا آمن اگر خراب ہوتا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی پر یا ان کی حکومت پر ریفلیکٹ تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان کی معیشت پر اور جنرلی اوور آل اگر کوئی لہر دوبارہ اس قسم کی آ رہی ہے دہشت کردی کی تو یہ بڑی تشفیشناک بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی ضرور کہوں گی کہ اس وقت انٹیریر منسٹری جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کے پاس ہے اور میں سمجھتی ہوں پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں اتنے چیلنجز ہیں خاص طور پر لائن آرڈ اور دہشت کردی کے یہ بات سمجھ سے آ رہی ہے کہ انٹیریر منسٹر کیوں نہیں ہے اس ملک میں فل ٹائم اور ان حالات میں جو ہے بڑے سوالات اٹھتے ہیں پھر وہ سوالات کنیکٹ ہوتے ہیں اور طرف بھی جس میں اپوزشن کا خیال ہے کہ وہ ایک طریقے سے پولیٹیکلی وکٹمائز بھی ہو رہے ہیں اور آم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے وہ بات بھی ڈیریکٹلی اس سے کنیکٹ ہوتی لیکن اگر میں اس کو ابھی چھوڑ دوں تو ظاہر ہے اس سے پہلے ایک ایس پی ہمارے اسلامباد سے غوا ہوئے دعور صاحب اور یہاں سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے افغانستان پہنچ کے اور وہاں ان کا بہمانہ قتل ہوا اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی دلیری سے وہاں کوئی جواب ہمیں نہیں ملا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیب میں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کل بھی کوئی لڈی اے کے ڈیریکٹر صاحب ان کو وہ بھی اس میں ان کی وفات ہوئی وہاں سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ہائی پروفائل کلنگ ہے جو کل ہوئی ہے اور بڑی لنکٹ ہے اس ملک کے لائن آرڈر سے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس ملک میں ایک انٹیریئر منسٹر کی بہت کمی ہے اور یہ ان حالات میں وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اپنے پاس رکھیں یہ یقینا یہ تو ٹھیک ہے لیکن نے تو جی لائن آرڈر میں نے آپ سے کہا کہ بلکل صوبہ سے صوبہ مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے بات لیکن میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا تھا یہ بنیادی ہے کل محترمہ بیندیر بھٹو کی میرے خلصے گیارویں برسی ہے اور نوڈیروں میں جلسہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کی سی ای سی کی ملٹنگ بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی بڑی اہمیت ہے میرے خلصے پیپلز پارٹی پر جو اس وقت صورتحال سے دوچار ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول اور وہ جی ایٹی کی رپورٹ اور ایسے لگ رہا ہے کہ گھیرا بڑا سخت تنگ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی ایر گرد تو یہ جو ملٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی تنظیمی امور اور جو سیاسی ڈیریکشن ہے اور یہ کہ فرض کریں زرداری صاحب کو پابندے سے لحظل کر دیا جاتا ہے شریف برادران کی طرح کی اسی طریقے سے تو کیا لائے عمل ہوگا پیپلز پارٹی کا نظامی صاحب میں آپ سے بھی یہاں ایسی باتیں نہیں کروں گی کہ جو نہ تو سچ ہوں اور کوئی کسی مسئلحت میں آ کر اگر میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی چونکہ آپ خود خاص سے باخبر ہیں اور آپ کی بھی ضرور ان لوگوں سے یا خود عاصف صاحب سے کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی ضرور اس معاملے پر بات ہوئی ہوگی اور اگر ہم ان باتوں کے علاوہ ان کا پبلک سٹینس دیکھ لیں جو انہوں نے پچھلے کئی روز سے پبلک میں لیا ہوا ہے وہ مطلب سندھ کے دورے پر تھے سندھ میں وہ جگہ جگہ اڈریس کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک اپنی پولیٹیکل پوزیشن لی اور اس بات کا انہوں نے کہا ہے اور خدشہ کا اظہار کیا کہ شاید یہ ہاتھ ان پر ڈالا جائے لیکن وہ اس معاملے میں بلکل بھی دیکھیں نہ یہ تو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے ہم لوگ تو مطلب اتنے ایکسپیرنس نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے مطلب جیلیں کیا ایسی ڈرانے والی چیز ہیں اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ اگر انہیں ڈیل میں ڈال دیا جاتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بلکل تیار ہیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے اور یہی باتیں ہماری مطلب انٹرنل پارٹی میٹنگز میں چونکہ انہوں نے اس کا اظہار برملہ بھی کیا اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں انٹرنل پارٹی میٹنگز میں بلکل یہی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ بلکل تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے اور اس میں ان کو کوئی ڈر کوئی خوف کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ابھی ہر تھوڑی دیر بعد وفاقی وزراء اور ان کے جو ریپریزنٹیوز ہیں آکر ٹی وی پر تسلسل سے ڈراتے ہیں لہذا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس چیز سے اب آپ ان کو کیا ڈرائیں گے جنہوں نے گیارہ سال اپنی جو ہے وہ جوانی کا وہ ڈرانے سے تو خیر بات اب آگے نکل گئی ہوئی ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گرفتاری اب یقین ہی ہے ایک تو ہے نا کہ وہ صرف ڈرانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ تو چلیں صحیح ہے کہ آپ گھبراتے نہیں ہیں گرفتاری سے اور ماضی میں لیکن وہ یہ کہہ رہی کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہوا ہے لیکن اب جو نظامی صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سٹرٹیجی کیا ہے پیپسپارٹی کی اب بلاول صاحب نے اشارہ دیا کہ وہ ایک مومنٹ چلائیں گے اس کی نویت کیا ہوگی وہ کہاں سے شروع ہوگی پنجاب پنجاب میں چلے گی سندھ میں چلے گی کیا وہ شکل کیا ہوگی اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اگر وہ ہوگی تو کیسے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کیا کوئی لوگ ڈاؤن کا پلان ہے آپ کا کوئی لوگ مارچ کا پلان ہے کیا ہے دیکھئے جو یہاں میٹنگز پچھلے دنوں میں ہوئیں اس میں ایک کنسنسز بلکل اُبھر کے آیا اور وہ کنسنسز یہ تھا پارٹی کا کہ ہم نے اب یہاں جو دوہرے نظام عدل ہے جس کی اب روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی اگزامپل دیکھتے ہیں وہ ہم نے برداشت نہیں کرنا وہ برداشت نہیں کرنا مگر ہم اس پروسس آف لاو سے بلکل بھاگیں گے نہیں اگر ٹرائل ابھی شروع ہوا نہیں اور ایک جی ایٹی کو پبلک کر دیا گیا دفاع کا حق دیا نہیں گیا اور ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا اور ابھی تو شاید اس کمپنی نے بھی اپنا دفاع نہیں دیا وہ جی ایٹی ریپورٹ شاید آج ہمیں ملی ہے کہ نہیں اس کا مجیل نہیں ابھی تک اوفیشلی نہیں آئی تھی مگر اس کو کھول کر رکھتیا گیا اور اس پر اس قدر زور و شور سے نہ صرف میڈیا ٹرائل بلکہ وفاقی حکومت نے ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ گرفتاری جو ہے وہ بلکل نظر آ رہی ہے اب دیکھئے گرفتار کرنا یا اکاؤنٹیبلیٹی کے معاملات پر بولنا ان کا کام ہی نہیں ہے یہ کام ایک پورے پروسس میں عدالتوں میں ایک چیز ثابت ہوگی ایک فیئر ٹرائل ہوگا اس کے بعد اگر کوئی کچھ ثابت ہوتا ہے تو الگ بات ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اصولی طور پر کہ ہم نے اب اس دوہرے نظام عدل اور یہ جو ایک یہاں انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اس کے خلاف ضرور کھڑے ہوکے لڑنا ہے اب وہ معاملات ختم ہو گئے مسئلہ پسندی کے اور ان معاملات سے میں سمجھتی ہمیں ماضی میں بھی نقصان ہوا اب اس کے آگے ہم نے ضرور کھڑے ہونا ہے اب یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے یہ ایک اچھا سوال ہے آج سی سی کی آپ کو جیسے پتہ ہے ایک ہماری ٹریڈیشنلی آج چھبیس کی شام کو میٹنگ ہوتی ہے لڑکانے میں وہ ہو رہی ہے اور لڑکانا کی اس میٹنگ کے بعد اس کے خدو خال واضح ہو جائیں گے شاید اڈریس بھی کریں گے زداری صاحب اور چیئرمن صاحب اور وہاں یہ کہاں سے شروع ہونی ہے یہ کہاں جانی ہے اس میں کیا آپ سٹریٹ ایڈیٹیشن دیکھیں گے پارلیمنٹ میں تو ایڈیٹیشن ظاہر ہوگی ہی لیکن اس میں ہم نے اب جو ہے نا بیٹھنا اور گھر بیٹھ کے یہ سب قبول کرنا اور اس قسم کے معاملات میں نہ بولنے والا جو ہے نا سٹینس وہ بلکل ترک کرنے کا فرصہ کی ہے یہ تو آپ نے باتیں بڑی اچھی کہیں اور یہ میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کے ڈی اے میں ہے یہ آپ بہتر چانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ جیلوں میں پی اے میں لین آپ نے محشہ جدوجہد کی ہے لیکن اب جس انداز سے شریف برادران زرداری صاحب کی تیاری ہو رہی ہے بقول اسدلاللہ صاحب کے بیزے عام تحصر بھی یہ ہے اور جیسے آپ نے خود کہاں کہ یہ وچھ ہنٹ بھی ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی اے فائل ہے اس کی ساری جے اے ٹی رپورٹ کی یہ کئی دنوں سے ہمارے ٹیلی فونوں پہ گردش کر رہی ہے اس کو لیگ کر دیا گیا میڈیا کو تاکہ میڈیا ٹرائل ہو لیکن اس میں جو ہم نے بہنے پڑھا ہے اس میں مطلب بلاول صاحب پہ بھی کچھ ایسپرشنز گاسٹ کی گئی ہیں تو کیا یہ جو میٹنگ ہے اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جس طرح پی اے میں لین نے پی 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 جو ہے اگر ان کو بلاول صاحب کو بھی کے بھی گرد اثار تنگ کی جاتا ہے پہلے زرداری کیا جاتا تو کس طرح آپ معاملات کو آگے چلیں گی کیونکہ آپ کا جو پلان ہے وہ تو بڑا ایمبیشیس ہے لیکن لیڈرشپ کے بغیر تو یہ آگے نہیں چل پائے گا دیکھئے سب سے پہلی بات ہوئے کہ ابھی ایک ٹرائل تو کوٹ میں ہو اس جی اے ٹی نے کل دو دفعہ آسف زرداری صاحب کو بولایا ہے اور ان دو دفعہ میں متدر کینہ وڈیفنسٹ دے سکے ہوں گے کیتنے سابلات کی جواب دے سکے ہوں گے جو تمام انضامات ہیں ان لو pestanners میں بھی اس طرح سے شامل نہیں تھے جو لگائے گئے اب یہ تقریباً 62 رب اور 49 لاکس کی کوئی جو وہ الیج کر رہے ہیں اب مجھے بتائیے اس میں سے تو 53 رب اور چار لاکھ تقریباً تقریباً کرزہ ہے جو اومنی گروپ نے لیا ہے اور کرزہ جو ہے وہ قانونی شکل ہوتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے آپ ٹرائل کورٹ میں کرتے ہیں یہ تو اب ان کا کام ہے جنہوں نے الزام لگایا ہے اور جو دس عرب باقی رہ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چار عرب کرزہ دے سکتے تھے آپ چار عرب بینک جو ہے وہ آپ کا سیند حکومت گیا چار عرب کرزہ دے سکتا تھا تریپن عرب کرزہ دے دیا اور تیراسی ان کی جی دیکھیں نا تیراسی تیراسی ان کی اومنی گروپ کی کمپنیز ہیں اب کرزے کو آپ کیسے غیر قانونی کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے دوسری بات ہے کہ تیراسی کمپنیز پہ اگر آپ باقی دس عرب کو ڈیوائٹ کریں تس تس بارہ بارہ کروڑاتے ہیں ایک طرف آپ پندرہ ہزار روپے کا ناشتہ اور بکرے کے چوبیس ستکے کے چوبیس بکرے جو ہیں وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف نظامی صاحب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جن کو سرٹیفائیڈ سرٹیفائیڈ ایک ڈیس آنسٹی کا سرٹیفیکیٹ سپریم کورٹ سے ملا ہے ان کا بیٹا جا کے ایک ٹیم خرید لیتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں ہوتا علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں اور وہ ساٹھ ستر عرب روپے کی دو خیراتی ادارے کے وہ بورٹس پر ہیں اور وہ جاتی ہیں اور ان کی جائدات نکل آتی ہے انڈیکلیرڈ وہ ایک معمولی سا جرمانہ دے کے باہر آ جاتی ہیں وہاں منی ٹریل نہیں مانگی جاتی لہذا میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس دوہرے نظام عدل کے خلاف بلکل ہم ایجیٹیٹ کریں گے ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کون شامل ہوتے ہیں اور کون نہیں ہوتے تو آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ایوالو ہوتے ہیں حالات اور وہ حالات کس رخ جائیں یہ کوئی پتہ نہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپوزیشن کو کارنر کر کے اکھٹا کر کے کسی تحریک کی طرف حکومت خود پوش کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے کچھ لوگ پوش کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن میں شاید اتنی ابھی یہ انگزائیٹی نہیں ہے کہ وہ اکھٹے ہو کر اس طریقے سے کوئی تحریک چلے لیکن میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ حالات بنیں کہ یہاں سے جو ہے وہ تحریک ہو اور وہ اسی چکر میں کوئی سیاسی شہادت حاصل کر سکیں کیونکہ اب یہ ایک منی بجٹ آ رہا ہے آج ہی اوگرا نے پتہ نہیں کتنے بلینز کا وہ ڈالنے کا کنزیومر پہ گیس کا انہوں نے دے دی ہے منظوری منی بجٹ آ رہا ہے اس کے علاوہ مہنگائی کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان چیزوں کے لیے آپ ایک ڈیفلیکشن اگر کریٹ کریں احتساب احتساب کا تو آپ سب کو پکڑ کے بند بھی کر دیں تو اس کے باوجود یہ چیزیں جو ہیں ان کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا اور لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں آپ نے کہا لیڈرشپ میں یہ نہیں سمجھتی کہ بلاول صاحب کو اور زداری صاحب کو اکھٹا پکڑ کے بند کرنے کی ان کی جورت بھی ہے پہلے تو زداری صاحب پہ ہاتھ ڈال کے دکھائیں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا ہاتھ یہ کس پہ ڈالتی ہے بہت شکریہ پلوشا خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک مختصر سب بریک نظامی صاحب لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں آج پھر ایک بڑا ایکٹیو ڈے تھا ظلفی بخاری صاحب کا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا سعاد رفیق صاحب بھی آج وہاں پر آئے ہوئے تھے کچھ اور کیسز بھی تھے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فائرنگ ہوائی فائرنگ جو رانا صنعاللہ صاحب نے آج پھر کیا اور پھر آپ کو پتا ہے جو رانا صنعاللہ صاحب کرتے ہیں اپنی طور پر یہاں نہیں ہوای فائرنگ گفتگو کی ہوای فائرنگ تو وہ انہوں نے کی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے حکومت والے تو پھر جواب دیتے ہی دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایک مختصر سب بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر پروگرام میں واپس آکے ایجن ایڈیسٹرز کرتے ہیں ہمارے ساتھ پر بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ترتیب سے آتے ہوئے نظامی صاحب جو سب سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس سے آتے ہوئے پھر پیپلز پارٹی کے جو بات پلوشہ نے کیا اس پر آتے ہیں میرے ذہن میں صرف دو پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو فاروق ستار صاحب یہ پوائنٹ ٹریس کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کیوں نہیں انہیں دی گئی تھی عملی طور پر کراچی میں ہر شخص اور تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں ہر شخص کو سیکیورٹی خدشات خدشات لائک ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ سٹرکچر ٹھیک کرنے کے بجائے اور نیٹ ورکس توڑنے کے بجائے ہر شخص کو سیکیورٹی دی جائے کیا پریکٹیکل یہ پوسیبل ہوگا اس میں کمیڈل گراؤنڈ تو بنانا پڑے گا مثلا ایک بات کی تو میں دعات دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں تو جو سیاسدان ہے جو بغادری قسم کے حکومت میں یا حکومت کے بار ان کے کچھ ڈالے آگا چلتے ہیں کچھ ڈالے پیچھے چلتے ہیں اور ایک فوج زفر موج ہوتی ہے گارٹس کی یہاں یہ آلتا کہ علی رضا عبدی صاحب کی گاڑی خود ہی کلا رہے تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک میڈل کلاس ٹائپ کے جو ریاناش میں کہہ رہے تھے کہ ایک میڈل کلاس آدمی تھے ایسی شخص کو جو افورڈ نہ کرسکے اور اہلے تحییونے کے حوالے سے بھی والرے بلو اور ایمکی ایمکی میرا خالہ کہ ادھر کچھ تھوڑی سی کتائی سلٹ کی طرف سے بھی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے آگئی بات کہ جو وہ گارڈ ہے جس کو زیرہ رازت بھی لے ہوئے اس کا ہتھیار ہی تیسٹڈ نہیں تھا کہتا کہ میں ایک ہاتھ سے گیٹ کھول رہا تھا ہتھیار پکڑا ہوا تھا پھر ہتھیار پکڑنے کے لیے اندر گیا وہ والے سے اور پھر وہ ہتھیار وہ کہتا ہے ٹیسٹڈ نہیں تھا اس کو ابھی تک میں نے میرے ڈیڑھ مہینے سے جواب پر ہوں میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا اور جب میں نے اس کو لوڈ کیا تو وہ لوڈ نہیں نہیں مقصد ہے ان کی سکیورٹی کی ایسی جس طرح عام آدمی گھروں میں گارڈ رکھ لیتا ہے تو وہ اس میں تھوڑا تھا میرا خیال ہے کہ ایسے شخصیت کو جو کہ ایک ٹارگٹ اور پھر یہ ایک اور بات جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو تھریٹس بھی آئیں تھے ٹیلی فون کا لیکن اس میں اب اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ ان کی تھوڑی سی انہوں نے بھی کچھ سیریس نہیں لیا تو کیا سیریس نہیں ہے اگر موٹر چلا رہے ہیں کوئی گارڈ ان کے پاس نہیں ہے جو گھر پہ گارڈ ہے وہ بچارہ گیٹ بھی کھولتا ہے لیکن یہ بھی آپ نوٹس کریں کہ جو گیٹ کھول رہا ہے وہ ہی گارڈ ہے آپ سمجھے نا بات تو مقصد ہے کہ وہ ایک روٹین کا ایک انہوں نے گارڈ رکھا ہوا تھا جیسے گھر میں چوکیدار ہوتا ہے پنجاب میں جو پھنے خان ٹائپ کے ہمارے ازازہ ترسیدان ہیں وہ تو زمینیں بھی بیچ لیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ وٹ نہیں دیں گے اگر ہمارا یہ اٹیکہ نہیں ہوگا لیکن میں بہرحال آپ سے ڈسکس کرنا سارا تھا ذلو بخاری والا جو آج کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ تھا اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا اتزاز حسن صاحب ان کے وکیل تھے اور انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے معاملے کو کلیئر کر دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ سپیشل اسسسٹنٹ ہے وہ ایڈوائزر بھی نہیں ہے اگر وزیر ہوں تو ان کو اوتھ رہنا پڑتا ہے اس لئے وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی طریقے میں سب میں نہیں آتے جہاں بالکل انہوں نے کہا کہ ایک ڈوال نیشنل سپیشل اسسسٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ایڈوائزر نہیں ہے وہ فیڈل منسٹر نہیں ہے یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر دی اور کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا پرس انہوں نے بڑے سادہ سے الفاظ میں اتزاز حسن صاحب نے کہا کہ ان کا رول پرائیم ایسٹر کے کام میں خزر بزر کرنے کا ہے یعنی مشورہ دے سکتے ہیں خزر بزر کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کیس تو تقریباً ڈیسائیڈ ہو گیا تھا مجھے پتا ہے یا مجھے نہیں پتا ملتے ہیں ملتے ہیں اور انہوں نے وہ پہلے دن ڈیم فنڈ میں ڈال دیا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے جو بھی پاکشن پرولیجز ملے گی وہ ڈیم فنڈ میں جاتے ہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا اس سے وہ دس پردار ہو چکے ہیں بے لاؤس کام کر رہا ہے نیا نواز شریف کے کئی اس قسم کے نورتوں سے اگر ان کا امران خان کا نورت ہے آج ایک چیز جو ہے اتزاز حسن صاحب نے بہرحال وہ کہہ دی کہ انہوں نے پوچھا ان کی کالیفیکیشن کیا چیز جو صاحب نے کیس تو تقریباً ڈیسائیڈ تھا لیکن کالیفیکیشن کیا اپورٹیز نے پھلے معاملے کو لے آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بریٹش ایر ویز کو یہاں پر لے آئے ہیں تو اس پر چیز جو صاحب نے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی کوئی دلیل ہمیں پسند نہیں آئی ہے تزاز حسن صاحب یہ کوئی بات نہیں یہ بہت دیجریٹڈ ہے یہ فروری میں ہو چکا وہ تھا یہ وہ کہتے نا سکسس ایس منی فادر میری فادر ان فیلیر از او نورفن بلکل یہ معاملہ تھا تو یہ بارحال ذلفی بخواری والا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا سعد رفیق صاحب بھی آئے تھے آج پر انہوں نے موڈ اچھا تھا خیر سعد رفیق اور چیز جسر دونوں کا انلائک کی لاسنین جیسے وہ آئے تھے ذلفی بخواری صاحب کی ذلف قصہ صاحب اسیر ہو گئے یہ کہہ رہا ہے تو برحل وہ شابش کے خواہش مند تھے سعاد رفیق صاحب کہ مجھے شابش دے زندر نے کہا کہ معاملہ پہلے ختم ہو جانے پھر شابش دیں گے انڈ میں تو اس میں کچھ ہوا نہیں جذباتی سعاد بھی یہ سعاد رفیق صاحب چلیں بہت شکریہ ہیں نافی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے اجاز اللہ حافظ